ارکا اقرار کرتا ہوں کہ میں بحیثیت بلشتان یونین آف جنرلسٹ اپنی ذمہ داریاں پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دوں گا صحافی برادری کی بہبوب فلائی اور بہبود کے لئے کوئی دقیقہ فرض گزاشت نہیں کروں گا میڈیا کی آزادی اور حق اور سچ کے اظہار سے ذریعہ نہیں کروں گا شفاف صحافت کے فروغ کے لئے بھی اپنا کردار ذمہ داری کے ساتھ ادا کروں گا اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے تقریب کے حوالے سے نئے منتخب عراقین بلوشتان یونین آف جنرلسٹ جناب صدر ایوب ترین صاحب ان کے ساتھ ساتھ جناب سیکٹری جنرل رشید بلوش صاحب آپ کی پوری کابینہ اور آپ کے پینل کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے کامیابی حاصل کی اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بی یو جی کے پلیٹ فارم کے حوالے سے آپ اپنے صحافی ساتھیوں کا اور اپنے پوری کمیونٹی کے معاملات اور چیزوں کو اسی طرح اجاگر کریں گے جس طرح ماضی میں آپ لوگ نے ہمیشہ سے گردار ادا کیا ہے میں آج اس تقریب میں موجود ہمارے صوبہ کابینہ کے عراقین بلوشتان جنرلسٹ فارم جناب شہزادہ ظلفکار صاحب آپ کی نمائندگی بلوشتان کی طرف سے اس نیشنل لیول پہ یہاں پہ موجود الیکٹرانک میڈیا اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں خواتین و حضرات اسلام علیکم سیاسی حوالے سے ہم سب کے وابستگیاں کسی نہ کسی پارٹی سے ہوتی ہیں اور میں نے عموماً دیکھا ہے کہ جنرلزم کبھی کبھی سیاست کی نظر لگ جاتی ہے جو کہ بہت ایک بہت بڑا وجہ بنتی ہے جہاں جنرلزم کو جو پروموشن ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی اور عموماً پھر ہم اس چیز میں پھر جاتے ہیں کہ یہ پینل وہ پینل یہ دوست وہ دوست ہماری گورنمنٹ نے دوہزار اٹھارہ کے بعد جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے اور ایک ذہن بنایا اور حاصل کر میرے اپنے ذہن میں بھی ہمیشہ رکھا کہ ہمیں جنرلزم کو ایک ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ اس کی بقا اس کی بہتری اس کا فیوچر اس کی اندر جن چیزوں سے اس کی سکسس اچھی ہو سکتی ہے یہ ایک وہ رسپونسپلیٹی ہے جو ہر گورنمنٹ کو لینی چاہیے اگر ہم اپنے ذہن میں صرف یہ رکھ کے بیٹھیں گے کہ ہماری حکومت کے مطلق میری مطلق ہماری پارٹی کے مطلق کس طرح کا ایک رویہ ہے کس طرح کے بیانات آتے ہیں کیا کبریج ملتی ہے نہیں ملتی تو میرے خلد پھر ہم اس پورے سیکٹر کو کبھی فروغ نہیں دے سکتے ہیں اور جہاں ایک بہت بڑا پلر جنرلزم اور الیکٹرونک میڈیا کو آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے اگر اس پلر کی بنیادوں کو ہم انہی وجوہات کی وجہ سے کمزور کرنا شروع کریں گے تو لامالا پھر ہم رستہ دیتے ہیں ہم رستہ دیتے ہیں ان اناثر کو جو آکے اس ایک رسپیکٹڈ اور ایک رسپونسبل پلیٹ فارم کے اندر اپنی جگہیں بنائیں لہذا ہماری گورنمنٹ نے ہم نے محسوس کیا کہ یہ ساری چیزیں اپنی طرف حکومت بلوچستان ہر اس اقدام کو ہر اس قدم کو ہر اس پروسس کو ہر اس چیز کو فروغ دے گی بلکہ آگے جا کے کام کرے گی جو آپ کی کمیونٹی کی ایک بیٹر میٹ کی طرف اور اس کی ایک بقا کیلئے اور اس کی اچھائی کیلئے چیزوں کو آگے لے جائے اور انشاءاللہ آپ گورنمنٹ اور بلوچستان کو میں ابھی پھر سے آپ کو دور آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک موقع دیا ہے اس سے برعکس کہ جو بھی بیانات یا جو بھی کورج ہو یا نہ ہو آپ انشاءاللہ باقی انشاءاللہ تین سالوں میں حکومت بلوچستان کو ہمیشہ آپ نے ساتھ پائیں گے آپ کی جتنی بھی ایشوز ہیں آپ کی ڈیولپنٹ ریلیٹڈ ہے انفرسٹرچر ریلیٹڈ ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں پروموشنز ہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے گورنمنٹ اور بلوچستان انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ پڑے گئے میرے لئے بڑی خوشی کی ایک بات ہے کہ آج ایک بہت دیرینہ مسئلہ جو آپ کا تیس سال سے چلا رہا ہے اس حوالے سے آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں بھی دیا اور آپ لوگ کو آپ کے ساتھ یہ جسچر بنانے کے لئے کہ اس کمیورٹی کی فائنل ایک الارٹمنٹ جو ہے وہ ابھی ہوئی ہے لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے میں حکومت میں جب اس سسٹم کے اندر ہم موجود ہیں ان چیزوں کو کبھی تنا وقت لگنا نہیں چاہیے یا تو اگر آپ کے ایجنڈا یہ ہو کہ ہم نے نہیں کرنا وہ الگ بات ہے لیکن جہاں اگر بہت سارے ایسے مسائل ہیں حکومتی لیاز سے جسے ہم گورننس کے ایک میکانیزم میں لاتے ہیں کہ یہ وہ پروسیسز ہیں جن کو کرنا حکومتوں کے لئے بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور بہت سپیڈی میں بھی کر سکتی ہے میں بھی ابھی بڑا اس جو اٹھارہ سترہ اٹھارہ مہینے کی جو تاخیر ہے میں سمجھوں گا اس میں بھی چھہٹھ مہینے ابھی بھی ہم ڈلے ہیں لیکن شکر ہے کہ ہم نے دو سال کے پیرڈ کے اندر اندر یہ کام کیا لیکن اس میں اور جلدی ہونی چاہیے تھے لیکن ہمارے شاید آج بھی ہم اپنے ان پروسیسز میں اتنے الجھے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کی جو ایک سپیڈی ریکوائیمنٹ ہے جو پورے ملک میں ہونی چاہیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے سٹرکچرز میں بہتری لائیں اور ہم سٹرکچرز کو امپروف کریں کہ جن کاموں میں جن کاموں نے دو دو تین تین مہینے میں ہونا ہے وہ دس دس سال کیوں لیتے ہیں آٹھ ہٹ سال کیوں لیتے ہیں اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم ایک بینچمارک بنائیں کہ اگر آپ اپنے جب تک میکانیزمز کو بہتر نہیں کریں گے آپ ریلیف نہیں دے سکتے ریلیف اگر آئے گی تو بہت ڈیلے میں آئے گی اور جب اتنے ڈیلے میں آئے گی تو لوگ پھر اس کی آفادیت بھی بھول جاتے ہیں لوگ اس کی قدر بھی بھول جاتے ہیں جن لوگوں نے بیڑا اٹھایا وہ ہوتا وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تیس سال میں چند ایکڑ زمین دینا اور وہ بھی بلوشتان جیسے حکومت کے لیے جہاں بلوشتان میں زمینی زمین سب کچھ ہمارے پاس ہے اور باقی شاید وسیلیت نے کم ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ ریس کرتی ہے جن کو اچھا اللہ میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ہم بہت بہتر انداز میں حل کریں گے دور کریں گے تو آپ سب کو اس پلوٹ کی مبارک ہو لیکن میں عموماً دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ حکومتیں مجبور بھی نہیں ہوتی ہیں اور کمزور بھی نہیں ہوتی ہیں اور مفلس بھی نہیں ہوتی ہیں مفلس ہی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ہمارا 18 مہینے کا ایکسپیرینس ہے میرا اپنا ہے پہلے بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں جلی سطا پہ بھی رہے ہیں وفاقی میں بھی رہے ہیں جب بھی آکے حکومت بلوشتان سیٹ کر جب بھی میں ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے جی فنڈ نہیں ہے اور حکومت کے فائننشل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم وہ کام نہیں کر سکتے لیکن میں نے ان 18 مہینوں میں دیکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ کرنا چاہے بہت کچھ کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ کی پرائیرٹی اور گورنمنٹ کا فائننشل بیلنس اور اس کی پرائیرٹائزیشن اور کہاں خرچ کرنے اگر ٹھیک ہو یہ بہت بڑے مسائل نہیں ہیں یہ بہت بڑے مسائل نہیں ہیں یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور ان آسانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے اس کالونی کے جو بھی انفرسٹرکچر ریکوائیمنٹ ہوگی گورنمنٹ اپلوشتان پورا کر کے دے گا دو آپشنز دو آپشنز میں اس میں آپ کو دیتا ہوں دو ہمارے سیکٹر ہیں ڈیولپنٹ کے ایک پی ایس ڈی پی ہے اور ایک ایس ڈی پی ہے ایس ڈی پی سپیشل ڈیولپنٹ پروگرام جو ایک چیف منسٹر سے ریلیٹڈ ہے اس میں بھی ہمارے پاس فرن ہوتا ہے اور پہی ایس ڈی پی میں ہوتا ہے آپ کی باؤنڈری وال ہو آپ کا روڈ انفرسٹرکچر ہو سیوریڈ سسٹم ہو اس میں پانی کا ہو اس کی ایمنیٹیز ہو انشاءاللہ وطالہ گورنمنٹ اپلوشتان آپ اس میں ایک صرف میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ مطلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اس کا ڈیزائن اچھا بنوائیں اس کی لی آؤٹ اچھا بنوائیں اس کی جتنی بھی ریکوائیمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں جلد از جد پندرہ بیس دن مئنہ دو مئنہ اگر آپ کو لگتا ہے یہ پورا پلان آپ ہمیں دیں اور انشاءاللہ اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں حکومت بلوشتان انشاءاللہ آپ کو اگلے پی ایس ڈی پی میں یا موجودہ سے بھی یہ اگلے پی ایس ڈی بی میں انشاءاللہ پورا کر کے دے گی پھر آپ کو پچاس روپے فوٹ دینا پڑے گا میں اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے کچھ چیزوں کی سیجیشنز دین جو بلکل نہائیتی مناسب ہیں خاص کر ان دو شہدہ کے بچوں کا جن کا پی ڈی ایم اے میں آپ نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ میں اس کو پسنے لی دیکھوں گا میرے پہلے نوٹس میں نہیں تھا اگر آتا تو ہم کسی نہ کسی حوالے سے اس کا ایک پرمنٹ سیلوشن نکالتے ساتھ میں ایک تو وہ شہدہ جن کے بچے تقریباً جو چبالیس لوگ جنرلزم کے حوالے سے شہید ہوئے ہیں ان کے بچے ہیں یقینی طور پر گھر کا سربراہ جب نہیں ہوتا اور کوئی کسی کے بچے نہیں پالتا یا تو ماں پالے گی یا باپ ہوتا ہے یا تو پھر اگر دادہ دادی یا اس طرح کی کچھ لوگ یا بہت ایسے آج کے دور میں یہ چیزوں کو ہم دور جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز خود اگر سسٹین کر سکیں لیکن عام عموماً طور پر مشکل ہوتا ہے تو ہمارے پاس میری اپنی ایک تو آپ لوگ کا خیر ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ہے یا تو وہ پروسس آپ کو گا ادھر وائز گرمنٹ ابلشتان نے ایک پروگرام اپنا شروع کیا ہے جو کہ پہلے ہوتا تھا لیکن کسی طریقے ڈسکریشن پہ ہوتا تھا کہ چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے کہ اترکیاتی کام کئی کروا دے کئی کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دے اور یا کئی نہ کر دے ہم نے ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈسکریشن سے نکال دیا ہے سوشل ویل فیر کے حوالے سے ایک ہم نے ہیلتھ میں ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریئٹ کیا ہے جو کینسر اور ہارٹ اور ان چیزوں پہ خود کام کر دی اس کی بورڈ ہے وہ خود ڈسائیڈ کرتی ہے وہ ایک کیس بھی چیف منسٹر کے پاس نہیں آتا اور چیف منسٹر کے پاس آنا بھی نہیں چاہیے کہ اگر وہ ایک موجودہ بورڈ ہے اگر کوئی تکلیف میں ہے کوئی کینسر میں ہے تو جا کے اس کا علاج ہونا چاہیے بورڈ ڈسائیڈ کرے پیسے ہسپلز میں چلے جائیں اسی کو مدنظر رکھتے پہ ہم نے ایک ایس ایس پی پروگرام بھی کریئٹ کیا ہے یہ ایس ایس پی پروگرام سپیشل سپورٹ پروگرام کے نام سے ہے اور یہ بھی ایک زمانے میں ڈسکریشن چیف منسٹر کیا ہوتی تھی پھر کورٹ نے ایک ڈسیجن اس پہ بہت اچھا لیا میں کریڈٹ دوں گا کیونکہ یہ چیزیں جب تک ہوں گی نہیں بہتری بہت کم آتی ہے کہ کورٹ نے ڈسکریشن ختم کر دی ہے کہ ڈسکریشن نہیں ہو چاہیے طریقے کار ہونا چاہیے کہ آپ کا پیسہ ہے اس کو کس طرح خرچ ہونا چاہیے کن پر خرچ ہونا چاہیے طریقے کار کیا ہو and everything تو اس میں ہمارے پاس سوشل سیکٹر پروگرام میں ایک اس کے تقریباً آٹھ سے دس کامپنٹ اس میں یہ تقریباً وہ فائننشل سپورٹ ہے جو آپ کسی کو بھی بلوچتان میں دے سکتے ہیں جو ان کرائیٹیریز کو پورا کرے میں چاہوں گا کہ آپ ان چوالیز جو فیملیز کے بچے ہیں جو ایڈوکیشن سے منسلک ہیں جو ایڈوکیشن سے منسلک ہیں اور اپنی تعلیم پاکستان کے اندر حاصل کر رہے ہیں آپ مجھے ان کی لسٹ دیں اور واقعیدہ ہم سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے ثرو اور اپنی اس 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 پی پروگرام کے ثرو ہم ان کی یہ ساری جو فائننشل ریکوائیڈمنٹس ہیں کسی بھی حد تک سالہ نہ پورا کریں گے اور ان کو یہ گرانٹس جایا کریں گے یہاں پہ ہم نے آپ نے ویجس کے حوالے سے جس چیز پہ ہائلائٹ تھوڑا سے کیا تھا حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگئے کہ گورنٹ اور بلشتان نے بھی اپنے لیبر ایکٹ کی جو منظوری دی ہے یہ بھی حصہ بن گئی ہے کیابنٹ نے اس کی اپروول دی ہے اور انشاءاللہ ایکٹ کے سوٹ میں اسیملی میں بھی جائے گا اور وہاں میں جب ہم اس کی کیابنٹ میں بریفنگ لے رہے تھے تو وہاں واقعی یہ بات آئی تھی کہ ایک انسپیکٹر ہوگا اور اس انسپیکٹر کے بڑے اختیارات ہیں میں تو کبھی کبھی حیران تھا کہ اتنے اختیارات تو شاید کسی کے بھی نہیں ہے جتنے اس انسپیکٹر کے ہیں کہ وہ کسی بھی آدمی کے پاس جا سکتا ہے کسی بھی ادارے کے پاس کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر میں کسی دکاندار کے پاس کسی ہوتل والے کے پاس اور صرف یہ پوچھے گا کہ آپ اپنے امپلوئی کو کیا تنخواہ دے رہے اور کس طرح دے رہے اور یہ وہ آتھارٹی ہے جس کی طرف شاید تھوڑا بہت آپ نے اشارہ کیا تھا کہ گمٹ یہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ اس طرح کرائے کہ کم سے کم جو وفاقی حکومت نے اور پھر بیجس کے حوالے سے سترہ ہزار کا ایک بینچ مارک بنا ہے اس کو ہر لیاز سے پورا ہونا چاہیے اور یہ بالکل صحیح بات ہے I agree to it اور اس میں یقینی طور پر جو ہماری لیبر ڈپارٹمنٹ ہے میں ان سے میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ پورا ایک ڈیٹا جو انہوں نے پہلے بھی کھٹا کیا ہے اس کو شیئر کریں اس کے ساتھ اور کم اس کم یہ بڑے بڑے ادارے ٹھیک ہے آپ ایک چائے پلانے والا یا ایک سبزی بیچنے والا شاید ان فارمالٹیز کو پورا نہیں کر سکتا لیکن بڑے بڑے ادارے جو کم اس کم کمپنیز کے صورت میں ہیں یا اخوارات کے صورت میں ہیں یا دوسرے صورت میں ہیں ان سٹینڈرڈز کو کم اس کم ان کو پورا کرنا چاہیے جو کہ جنرلزم کو بھی فائدہ دے گی اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے and we'll make sure کہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے ایک بڑی چونکہ باتوں میں بہت ساری باتیں نکلی شہزادہ صاحب نے ایک جو گورنمنٹ کے ایک جو ٹرانس فرنیچر کمپنی کے بارے میں بات کی جو یہاں فرنیچر بناتی تھی میرے کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا سے آیا لیکن ہم نے اتنے سالوں میں جو ایک کام اس میں نہیں کر سکے جس کی اوپر ابھی ہماری تھوڑی کوشش ہے کہ ہم کریں گے اس پوری کمپنی کا مٹیریل باہر سے آتا ہے زیادہ چینیوڑ سے آتا ہے اور مجھے حیرت تھی کہ یہ اتنے عرصے سے جو چل رہی تھی تو اس کے جتنے بھی آپ کے ملازم اور ہنر مند جو لوگ جو اس کام کو جانتے ہیں وہ بھی وہی سے آئے تھے اور وہ چلے گئے اب وہ جب چلے گئے تو یہاں تو ہنر کسی نے سیکھا نہیں تو ہماری ابھی گورنٹ اور بلوشتان نے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے جو کہ انشاءاللہ محمید کرتے ہیں کہ یہ بلوشتان میں ایک بہت حد تک چیزوں کو بہتر کرے گی اور جو سکل ڈیولپنٹ جس کی ہم بار بار بلوشتان میں بات کر رہے ہیں گورنٹ اور بلوشتان نے ایک اگریمنٹ کیا ہے ہمارے فیڈرل انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے توصل سے ایک آرگنائزیشن ان کی ہے جو سکل ڈیولپنٹ کرواتی ہے پہلے فیز میں ایک بڑا اچھا ان کا پروگرام ہے جو یہ اپنی نویت کے پورے پاکستان میں پہلا پروگرام انشاءاللہ ہوگا کہ یہ ہر ڈسٹرک میں اپنا ایک ریموٹ ٹریننگ کیمپ کریئٹ کریں گے بلوشتان کے سارے ڈسٹرک میں کریئٹ کریں گے اور ان کا تین سال کا ٹارگٹ پندرہ ہزار بچے اور بچیوں کو ٹرین کرنا ہے یہ کنٹینرائزڈ ٹریننگ کیمپس ہیں ہر ڈسٹرک کے اندر پندرہ سے بیس کنٹینرز پہ بیسٹ ایک کنٹینر چھوٹا سا ایک ویلیج بنے گا جہاں پہ تین سو بچوں کا ایک لوٹ ٹرین ہوا کرے گا اور ان کی سرٹیفکیشن ہوگی اور ان کی جو سرٹیفکیشن ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ویریفائیڈ ہے جس کو پاکستان کے بہت سارے ادارے اور شاید ان کی افیلیشن بیرون ملک بھی کچھ اداروں کے ساتھ ہیں وہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں گورنمنٹ اور بلستان اس کی پوری سٹائپنٹ دے رہی ہے ان کا پورا خرچہ دے رہی ہے اس کی سٹیبشمنٹ کا دے رہی ہے یہ ٹیمز تقریباً چھے سے ساتھ انسٹرکٹرز ہر اس کیمپ میں ہوں گے اور رہیں گے بھی وہیں اور ٹریننگ بھی وہیں دیں گے انہی کئی کمپننٹ کا حصہ یہ ہے اور یہ ٹریننگ انڈیجنس ریکوائیمنٹ پہ دیں گے جس ڈسٹرک کی جو ضرورت ہے اس حساب سے دیں گے بلستان میں کئی ڈیٹ فارمنگ ہو رہی ہے کئی مچھی کا کام ہے کئی ٹیو ویلز کا زیادہ کام ہے کئی الیکٹرونک کا زیادہ کام ہوگا کئی پہ زمینداری کا کوئی اور سیکٹر ہوگا کئی مائننگ کا ہوگا تو یہ چوز کریں گے اپنے ٹریننگ کورسز ان علاقوں کے لیے اور ان کو پھر ٹریننگ دیں گے ان کو میں نے بھیجا تھا اس کمپنی کو دیکھنے کے لیے آپ کے جو ٹرانس فرنیچر کا ہے تو انہوں نے کہا جانب صاحب مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ اتنے سالوں میں آپ لوگوں نے لوگوں کو یہاں ٹرین کیوں نہیں کیا آج بلستان کے ہوں گے کچھ کاریگر لیکن اس کا پورا سٹپ اس کے کاریگر بلستان کے لوگ ہونے چاہیے تھے اور یہ آپ کے لیے ایک موقع ایسا بنتا کہ بلستان کے اندر فرنیچر انڈسٹری یہاں سے ڈیولپ ہوتی تو میں نے کہا جی میں اب ماضی کی بات تو کسی کو بتا نہیں سکتا اس کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی خاص معلومات ہے لیکن ہم انشاءاللہ بھی یہ کام ضرور کریں گے کہ ہم اسی پروجیٹ کو پھر سے اٹھا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ کوئٹا کے لوگوں کو صحیح طریقے سے اس میں ٹرین کریں تاکہ کل کو ہمارے پاس اگر کاریگر ہیں یا نہیں ہمارے پاس وہ سکل ہیں یا نہیں باہر کے ہم اپنے لوگ کے لوکل لوگوں کو دیں تاکہ وہ اس انڈسٹری کو ایک دفعہ پھر سے اٹھا سکیں اور اسی طرح کے کئی اور انڈسٹری ہیں انہوں نے بڑی ایک چھوٹی سے مجھے مثال دی کہ آج کے لوگوں نے انٹریڈیوس کیا تھا پنجاب میں اور انہی کمپنی نے کیا تھا اب اس پہ ذرا وہ کام کر رہے ہیں الیکٹرونک لوم کا ورنہ پورے پاکستان میں لوم ہینڈ سے ہوتا ہے ہینڈ لوم ہوتے ہیں اب ایک میکینیکل لوم بنا ہے اور وہ بڑے اچی سے لاکھ روپے کی قیمت میں وہ بنتا ہے اور بڑی چھوٹی انڈسٹری اس کو ڈیولپ کر کے آپ اپنے گھروں میں لوم انڈسٹری خود پروموڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ جو کام ابھی آگے آئے گا اس پہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی تو میں تھوڑا سا اس فرنیچر کے حوالے سے بہتر میں نے سمجھا کہ اس کو تھوڑا سا ٹچ بیس کر سکوں تاکہ اس پہ کوئی کام آگے سے چل سکے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں ہے کہ ایک ہماری ایک اکیڈمی بھی ایسی ہو جو جرنلزم میڈیا کے حوالے سے لوگ کو ایک سٹپ آگے کی طرف لے جائے اور اس کی بڑی ضرورت ہے یقینی طور پر ہمارے ہاں کیپیسٹی کے ایشوز ہیں اس پورے ملک میں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی میڈیا میں کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں میں ابھی تک وہ ریپورٹنگ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو یہاں تو ماشاءاللہ کسی میں بھی کیپیسٹی نہیں ہے پورے ملک میں اوپر سے نیچے اگر آپ دیکھ لیں پاکستان ایز ای نیشن کیپیسٹی ایشو میں بہت لیک کرتا وہ جا رہا ہے اور یہ ایک منٹل ڈیگریڈیشن پچھلے بیس پچیس تیس سالوں میں ڈبلیپ ہوئی ہے جو کہ ہر لیاز سے ہمیں اس سوسائٹی میں اس نے گیر آوا ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپلیفٹ کریں کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا کسی بھی لیاز سے نہ کوئی یہاں تک کہ اگر آپ کسی بھی ہائلی فیلڈ کو دیکھ لیں جہاں پی ایچ ایڈیز ہیں ڈاکٹرز ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ بھی ہر سال اپنے اندر ایک امپروومنٹ لاتے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ سوسائٹی کے باقی لوگ بھی اسی طرح بس پکے اور ہنڈڈ پرسنٹ کیپیسٹی کے لوگ ہیں اور اچھا سارا سب کچھ کر سکیں ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے ہم جب تک اپنے لوگوں میں اپنے اداروں میں اپنے کیپیسٹی بیلڈنگ میں اور ایسے اداریں نہیں بنائیں گے تو یقینی طور پر آپ کو آؤٹکم وہی ملے گا جو آپ کے ملک کے اندر ہے تو اس میں میں چاہوں گا کہ ہمیں اکیڈمی سائٹ میں بھی جانا چاہیے جرنلزم کے اور ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یا ہمارے جو ایسے اکیڈمیز ہیں انسٹیوٹس ہیں ان کے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے جو آنے والے پانچ دس سال میں جہاں الیکٹرونک یا پرنٹ میڈیا نے جہاں جانا ہے تو ہمیں ان کو اس لیول پر ڈگری فارمیشن پر لانا چاہیے کہ شاید بلوچستان سے دس اچھے جنرلسٹ اور میڈیا کے لوگ نکلیں جو بائرین میں ملک بھی جا سکتے ہیں جو نیشنل میڈیا کی طرف بہت زیادہ جا سکتے ہیں تو اس پہ بھی اگر آپ لوگ کی طرف سے کوئی تینکنگ پروسیس یا اس کا کیسا میکنیزم ہو سکتا ہے آپ میں چاہوں گا کہ آپ تجویز کریں تاکہ ہم ایک ایسی نرسری کی طرف میڈیا میں آگے جائیں جس کو ہم ایکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو نالج بیس اور اس کو ایکسپیرینس بیس اور سپیسیفیکیشن کی طرف لے جائیں اور وہ سپیسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ وہ آگے اپنے کام میں بیتری ایکسل آسکے میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بڑا مشکور ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کی ذمہ داری ہے جو بلوچستان کی اور میری اور آپ سب کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو میڈیا کے حوالے سے یقینی طور پر ہم کبھی کبھی بیٹھتے ہیں کہ نیشنل میڈیا میں جو ہماری کوریج اور نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو مالکان ہیں جو دوسرے کمپنیز ہیں وہ بلوچستان کو بڑا کم دیکھتی ہیں اور ان کے اپنے ریزنز ہو سکتے ہیں ہمیں اس کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے حکومت بلوچستان چاہے مالکان سے بات کرنی ہو چاہے کسی بھی حوالے سے اس کی پروموشن ہو میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں اس فورم پہ اور آپ لوگ کے چینل کے توصل سے میں کہوں گا یہاں پہ ساری چینلز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی چینل کے مالکان جو یہ ہماری آج کی پروگرام کو اگر سن رہے ہیں بلکہ ان کو سننا چاہیے بلوچستان is the future of پاکستان اور یہ میں نہیں کہتا یہ آج پاکستان کے فورم پہ آپ ہر فورم پہ ہر اداری کی زبان سے سنیں گے سب یہی بات کہتے ہیں تو بلوچستان کو آپ ignore نہیں کر سکتے آج اگر آپ ignore کر رہے ہیں آپ کو اس بلوچستان میں پھر آنا پڑے گا ان مالکان کو آنا پڑے گا ان مالکان کو اپنے offices یہاں بنانے پڑیں گے جب بلوچستان اپنے peak potential of development and outsource of resources کی طرف آئے گا کیونکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی resources کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ لے لیں وہ آج بلوچستان میں پائی جاتے ہیں اور وہ اپنی انشاءاللہ کامیابی کی طرف اور اپنے outsource کو زمین پہ لانے اور اس کو implementation کی طرف انشاءاللہ آئیں گے so please آپ کے ان لوگوں نے بڑی منت کی ہے آپ کے ان ٹی وی چینلز کے نمائندے جو آج کوئٹا میں بیٹھے ہیں انہوں نے جو منت کی ہے اور قربانیاں دی ہیں یہ کئی اور نہیں ہو سکتا باقی پاکستان میں حالات فسکل حوالے سے سوشل حوالے سے بہت آسان ہے یہاں لوگ کے پاس صرف دو ذریعہ مال ہے تھوڑی بہت market کوئٹا کی اگر آپ کی ہے اس کو آپ پوری بلوچستان میں نہ دیکھیں یہاں یہاں تو یہاں زمینداری تھوڑی بہت ہوتی ہے یہاں مال مویشی کا ہوتا ہے یہاں باقی تھوڑا بہت trade ہوتا ہے آپ invest کریں اپنے اداروں کے اندر invest کریں اپنے چینلز کے اندر کوئٹا میں invest کریں اور یہ جو کیمرے کے پیچھے اور ایک مائک کے ساتھ آپ کے جو ریپورٹرز ہیں ان کو ویلیو دیں بلوچستان کو ویلیو دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ